اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اسی نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعض تو کافر ہوئے اور بعض اماندار ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا تو کر دیا انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا اب خیر کے اختیار کرنا یا شر کو اختیار کرنا نیکی کو اختیار کرنا یا بدی کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالی نے اس کو آزاد کر دیا اس معاملے میں اس کو آزادی دی اس پر کوئی جبر نہیں کیا اس کو کوئی مجبور نہیں کیا یعنی اس کے ارادے اور اختیار میں رکھا کہ چاہے وہ ایمان کو اختیار کریں چاہے وہ کفر کو اختیار کریں چاہے وہ نیکی کو اختیار کریں چاہے وہ بدی کو اختیار کریں اگر وہ جبر کرتا تو کوئی بھی شخص کفر کا راستہ اختیار کرنے پر قادر ہی نہ ہوتا یعنی وہ کفر کا راستہ اختیار ہی نہیں کرتا اللہ تعالی نے انسان کو بہت اچھی شکل میں پیدا کیا ہے اور اس کو علمی اور عملی قمالات کو قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے اس کو کہ وہ علمی چیزوں کو قبول کریں لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے اس سے کچھ لیں یہ سب دے رکھی اللہ تعالی نے حالانکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا تقاضی یہ تھا کہ تمام کے تمام مومن ہوتے تمام کے تمام ایمان کو اختیار کرتے کفر کو نہیں بلکہ وہ ایمان کو اختیار کرتے اور اچھے اعمال ہی انجام دیتے برے اعمال سے محفوظ رہتے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ مختلف گروہوں میں بڑھ گئے اور ٹولیوں میں بڑھ گئے لوگ لہذا اس میں اللہ تعالی نے تو ارادہ اور اختیار دے رکھاتا نا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آخر میں فرمایا آیت کے کہ اللہ تعالی تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے تم کتنا بھی باریک ہو تمہارا عمل یا کتنا بھی بڑا ہو اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق بدلات دے کر کے رہے گا لہذا اللہ تعالی نے جو اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں مومن والے راستوں کو اختیار کرتے ہیں یا کفر والے راستوں کو اختیار کرتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو ایمان والا ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ عورت سفر نہ کریں محرم کے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصافر المرأة الا معذی محرمین یعنی سنت یہ ہے کہ عورت جب سفر کرے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتے دار ہو بغیر محرم کے سفر نہ کریں اور آپ نے آگے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رُجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرمین کہ عورت کے پاس کوئی شخص آئے بھی نہ اللہ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو محرم ہی کی موجودگی میں آدمی غیر محرم آدمی آ سکتا ہے یا عورت سفر کر سکتی ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلا فلا لشکر میں جہاد میں نکلنا چاہ رہا ہوں لیکن میری بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہے تو میں کیا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اپنی بیوی کے ساتھ جا اور حج کر یعنی سوچئے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے روک دیا صحابی کو کہا تم جنگ میں متاؤ تم جہاد کے لئے متاؤ تم جاو اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اکیلے حج کا سفر کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی مسافت محرم کے بغیر کریں یعنی ایک دن کا سفر محرم کے بغیر کریں دیکھیں یہاں پر تھوڑی دے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑتے ہوئے کہا کہ عورت کا اگر ایک دن سے کم کا سفر ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے چونکہ دوسرے دیگر دلائل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت عام عمومی زبان میں جس کو سفر کہا جاتا ہے نا ایسا سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جسے بھی سفر کہا جائے یعنی جس بھی راستے کو آپ جا رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں سفر کی تو جس کو بھی سفر کہا جائے ایسے سفر کو عورت بغیر محرم کے بغیر خاون کے یا جو بھی محرم رشتدار ہے اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتی تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی اور آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ